بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت اہم بانا ہے ارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ما انفجاجا لنقرج به حربا ونباتا وجنات الفافا یہ لوگ کس چیز کی نظبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی خبر کی نظبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخے نہیں ٹھیرایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیم کو تمہارے لیے موجوے آرام بنایا اور رات کو پردہ مقدر کیا اور دن کو معاش کا وقت کرا دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلہ دھار میں بسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نواتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باو اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتا يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَذْوَابًا وَسُنِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّارِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَلُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كِلَّادًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا هُو كِتَابًا حَلُوقُوا فَلَن مَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَادًا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں نہ تھندک کفزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بددار پیت یہ بدلہ ہے ان کے عمال کے معاقب یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق امن شاء اتخذ الى ربه المآبا انا انذرناكم عذابا طريبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا لیتنی كنت ترابا بے شک پرحزگاروں کے لیے کامیابی کا دھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرکور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہوگا جو حساب کے مطالب انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کوس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا ورک اللہ العظیم موسیقی موسیقی